سن 26 ہجری مدینے میں یمن کا بادشاہ ہومرہالخزیر آیا اور حق کی تلاش کرنے رہے لوگوں نے کہا اگر حق چاہیے تو جاؤ اللہ کے رسول کے بھائی علی ادھر کر تمہیں حق مل جائے گا جیسے ہی امام علی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا تاج امام علی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دی اور اسلام قبول کر لی ان کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں بھی تھیں ایک کا نام سلمہ اور دوسری کا نام سلامہ تھا تو انہوں نے دست عدد کو جوڑ کر امام علی علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا علی میری دونوں بچیوں کو قبول فرمائے بس امام علی علیہ السلام نے بڑی بیٹی سلمہ کا نکاح اپنے بڑے بیٹے حسن سے کر دیا اور ان کا نام فروا رکھا جن سے قاسم ابن حسن اور فاطنہ ابن حسن پیدا ہوئے اور ان کی دوسری بیٹی سلامہ کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کر دیا اور ان کو امی رباب کے نام سے نواز دیا جن سے بی بی سکینہ اور علی عزگر کی آمد ہوئے جب نور عجب ساڑ ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے آخری فرزن کا نور طلوع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری بچے کا نام دوسرے بچوں کی طرح علی رکھ دیا اور یوں چھوٹے ہونے کی وجہ سے علی عزگر بلائے جانے لگے آپ کی ولادت سے پہلے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا بس کچھ ہی دن گزرے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ کی اور اپنی ماں فاطمہ کی قبر سے اجازت لے کر اٹھائیس عجب ساٹھ ہجری کو اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اللہ کے گھر میں پناہ لے سکیں جیسے ہی سمانے سفر بندہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے گا تو امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی جس کو تاریخ نے بیوی سورہ کے نام سے تحریر کیا ہے وہ بھی علی عزگر کو گودھ میں لے کر فرمانے لگی کہ میری طبیعت کے سبب مجھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ دیر مہروانی کریں میرے پاس علی عزگر کو چھوڑ دیں مجھے علی عزگر میں اپنے بابا اپنے بھائی اپنی ماں سب نظر آتے ہیں بس ان چھوٹی سی بی بی کے الفاظ سب نے سنے تو سب رونے لگے اتنے میں امام حسین علیہ السلام قریب آئے اور علی عزگر کے کان میں کہا کہ اے عزگر کربلا تیرے بغیرہ دوری ہے یہ سننا تھا کہ علی عزگر تڑکنے لگے اور اپنے بابا حسین کی عبا سے لپڑ گیا اور یہ ننہ شہید دی مدینے سے روانہ ہوا تاریخ نے لکھا جب مکہ میں رہنا محل ہوا تو امام حسین علیہ السلام خوفے کی طرف روا ہوئے جو امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا تو آپ دو محرم تک کربولا پہنچ چکے دن گزرنے لگے یوم شہادت قریب آنے لگے جب کربولا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور فوجہ عزید کے پاس آخری حجت کو تمام کرنے آن پہنچے تو فرمایا اے لوگو حل من ناصر ین سہید ہے کوئی اس پوری دنیا میں جو غریب کی مدد کرنے والا ہے ان لفظوں میں اتنا درد تھا کہ آسمان تڑکنے لگا زمین رونے لگی لیکن سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے زمین خاموش ہیں لیکن اونانہ بچہ جس کو تاریخ میں علی حضر لکھا اپنے آپ کو ماں کی گوز سے گرا جاتا ہے اور کہتا ہے لبے کیا حسین بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہیں اور دست عدد کو جوڑ کر ارز کرتی ہیں کہ اے مولا آپ کی صدق کو سن کے ازگر تڑکنے لگا اس کو پانی پلائیں ورنہ یہ تڑک تڑک کے مر جائے گا امام حسین علیہ السلام اپنی گوز میں اٹھا لیتا ہے اور فوجہ عزید کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنے کندوں پر سوار کرتا تھا میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنی زبان چسایا کرتا تھا میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا نبی یہ کہتا تھا کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اے لوگوں یہ میرا ازگر جو چھے ماہ کا ہے تین دن سے پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماہ کا دور خوش ہو چکا ہے یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اسے دو بھن پانی پلا دے بس فوج یزید میں سے کسی نے کہا حسین پانی تم خود پیتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو بچے کو کہو خود مانے تو ہم پانی پلائیں یہ کہنا تھا امام حسین سلام نے کہا ازگر مانگ یہ الفاظ ابھی ادا ہی ہوئے کہ علی ازگر کہنے لگے کہ اے لوگوں میرے جس میں تمہارے نبی کا خون دہتا ہے تو اتنے نبی کے صدقے مجھے پانی پلا دو اتنے ساتھ نے دیکھا کہ لوگ کہیں باغی نہ ہو جائیں ازگر کی آواز پہ اتنا درد ہے کہیں ہماری تلواریں ہماری گردنوں پہ ہی نہ آ جائیں حرملہ تیر چلا بس حرملہ نے تیر چلایا ازگر کا نشانہ لیا تاریخ نے لکھا اس تیر کی تین نوکے تھی جیسے ہی علی ازگر کو لگا ایک نوک علی ازگر کی کمر پر لگی ایک نوک علی ازگر کے بازو پر لگی ایک نوک علی ازگر کے کان پر لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی ازگر کو چھیل کے امام حسین علیہ السلام کے بازو پر آ لگا علی ازگر کے جسم سے کچھ خون نکلا کچھ ماں کا دون بہنے لگا آسمان دونے لگا زمین تڑپنے لگی جنات فرشتے انبیاء اولیاء سب رو رہے تھے امام حسین نے کہا اے اللہ یہ میرے ازگر کا خون تیرے اسلام کے لئے ہدیہ کرتا ہوں جیسے ہی خون ازگر زمین کی طرف پھیکنا چاہا زمین لونے لگا کہ اے امام خون ازگر اگر ہمارے سینے پہ گرا قیامت تک یہ زمین پہ آراج نہیں ہوگا امام حسین علیہ السلام نے خون آسمان کی طرف پھیکنا چاہا آسمان سے صدا آئی ہے مولا اس معصول خون کو ہمارے طرف نہ پھیک لگا ورنہ قیامت تک برسات نہیں برسے گی امام حسین نے امیل الناہ و امیل الہ راجعون پڑا اور اپنے چہرے پہ علی ازگر کا خون من لی اور کہا ہے اللہ دیکھنا یہی خون ازگر میں روز محشر اپنے چہرے پہ لے کر تیرے دربار آؤں اپنی ابا میں ازگر کی لاش کو چھپایا اور خیمے آئے جیسے یہ خیمے آئے بی بی رباب نے رو کر کہا یا مولا میرے بچے پانی پی لیا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کو ہٹایا تو ماں نے دیکھا جس میں کچھ خون نکل رہا ہے کچھ دوپ نکل رہا ہے اس ماں نے دو جملے کہے کہ یا مولا جس نے میرے ازگر کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی امام حسین نے کہا ضرب قضائے وصلی میں عمرے گی آؤ ازگر کی قبر بناتے ہیں خیمے کے پیچھے ذلفکار سے قبر کھو دی اور ازگر کی تطفیم کر دی لیکن پھر کسی نے کہا کہ ساری لاشوں سے سروں کو کٹ لو سارے سار زمہ کیے گئے نیزوں پہ سوار کیے گئے تو حرملہ نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو مارا تھا جس کو حسین پانی پلانے کے لیے آئے اس کا سر نہیں ملا شیمن نے کہا دھونڈو نبی کے نواسے میں یہی گئی تطفیم کیا ہوگا نیزے ہاتھ میں لیے اور سب نے علی ازگر کے جنازے کو ڈھونڈنا شروع کر دی وہ ماں جس کو تعدیق نے رباب لکھا وہ دیکھ رہی ہے اور سب کلمہ گوھ ازگر کی لاش ڈھونڈ رہے ہیں بس ایک جگہ نیزہ لگنا تھا جیسے ہی وہ نیزہ باہر آئے علی ازگر کا بازو جس اس نیزے کے ساتھ آسمان میں ڈھونڈ رہا ہے فوجہ عزید میں خوشی کا محل بھرپا ہو گیا کہ ڈھونڈ لیے اس بچے کو کارٹو اس کا سر اور اس معصوم بچے کبھی سر کارٹ کر اس کی لاش کو زمین کربلا میں پھیک کر شام کی طرف روانہ ہو اس ماں نے چاہے اپنے ننے بچے کی لاش کو کربلا میں دھونڈ اور گرم ریت پر دیکھا تو اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ جب تک یمن کی شہزادی رباب زندہ ہو کبھی سائے میں نہیں بٹھے گی اور نہ ہی کبھی تھنڈا پانی پیلے گی سلام ہو کربلا کے ننے شہزادے علی اصدر پر سلام ہو تمام اہل دیت پر تو امید کرتی ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو اسے لائک پر نہ مت بھولئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ